بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے تمامنے والے سننے والے بہن بھائیوں کو میرا بہت سلام دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے رکھے جی ویورز اور میرے بہن بھائیوں آج ہم آپ کے انیس کچن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں چکن بریانی کی بہت آسان ریسپی جس کو بنانا بلکل بھی مشکل بات نہیں ہے اور یہاں 6 سے 7 منٹ میں میں آپ کو بتا دوں گی یہ چکن بریانی پکو آپ نے کیسے ریڈی کرنا ہے چکن بریانی بناتے ہوئے کیا آپ کے چاول بھیکے رہ جاتے ہیں یا ان کی ڈھیلیاں بن جاتی ہیں یا نیچے لگ جاتے ہیں تو میرے بہن بھائیوں پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آج کی اس ریسپی میں ان تمام سوالوں کا جواب جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ اور چکن بریانی بناتے ہوئے مسالوں کو لے کے کون سا ایسا ہم جادو جگائیں گے اتکی خوشبو پورے محلے میں گھوم جائے چاول ہمارے بہت ہی کھلے کھلے اور مزیدار لگیں دیکھتے ہی ہمیں بریانی کھانے کو دل کرے تو چلتے ہیں اپنی بے حد آسانی کے ساتھ تیار کی گئی بہت ہی مزیدار دوسری سی بریانی کی اس ریسپی کی طرح میرے بہن بھائیوں یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے سیون ہنڈر گرام جو ہے وہ چکن لے لیا اور اس کے اندر ہم نے لسن اور ادھرک کا ون ٹیبل سپون جو ہے اس کو ایڈ کر دیا ساتھ ہی ہم نے ٹو ٹیبل سپون بریانی مسالے کے اس میں شامل کر دیئے بریانی بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے تیار کی گئی ہے بہت آسانی کے ساتھ کہ اس سے زیادہ آسان طریقے سے شاید ہی آپ نے کبھی بریانی بنائی اس کے بعد اس میں ہم نے فور ٹیبل سپون دہی کے ایڈ کر لینے ہیں دہی شامل کرنے کے بعد چکن اور مسالے میں ہم نے نمک حضرت کا استعمال کرنا ہے ریٹ چلی پارڈر جو ہے وہ ہم نے ون ٹیبل سپون استعمال کرنا ہے اس میں ساتھی حلد جو ہے اس کو بھی ہم نے اسی مسالے میں ہی شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد ان کو ہم نے بہت اچھی طرح سے میکس کرے چگن کو ہم نے پہلے میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے مسالے لگانے کے بعد چگن کو میرینیٹ کر کے رکھنے سے اس کی ہر ہر بائٹ میں آپ کو بہت زیادہ فلیور ملے گا سارے مسائل اس کے اندر بہترین رج بس جائیں گے اور یہ بہت ڈیفرنٹ ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گا آپ کو بہت مزا آنے والا ہے اور اس کو اب ہم نے ڈھاکے رکھ گیا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اور اب ہم چلتے ہیں مسالہ بنانے کی طرح سپائسیز آل ریڈی ہم چکن میں ڈال چکے ہیں تو اس کی اب ہمارا کام جو ہے وہ تقریباً ہاف رہ گیا ہے اب مسالہ بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ ہری مرچیں آٹھ سے نو عدد لے لی ہیں یہاں پہ ہم نے ٹماٹر جو تھے چار عدد ان کو اچھی طرح سے چاپ کر کے رکھ دیا گھی کی ہم نے ایک دیال استعمال کی ہے اور یہاں پہ ہم نے پیاس لینے ہیں تقریباً تین عدد جن کو ہم نے باریک چاپ کر کے رکھا اور یہ بہت آسان بہت ایزی لی اس کو ہم ریڈی کر لیں گے کوئی بھی مشکل پارٹ نہیں ہے اس کے اندر چکن بریانی کی یہ اتنی آسان ریسپ ہے کہ جو نیو کمر بچے اور بچیاں ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں کوکنگ تو وہ بھی اس کو بہت آسان کی ساتھ تیار کر سکتے ہیں چکن کو مسالہ لگاوئے ایک گھنٹہ جو ہے وہ گزر چکا ہے سپائسیز اس کے اندر ماشاءاللہ بہت زبردست رچ بس کے اور اب یہاں پہ ہم نے ایک کڑائی لے لی ہے جن در ہم نے ایک کپ جو ہے وہ گھی یا آئل چو آپ استعمال کرنا چاہیے وہ آپ کر سکتے ہیں وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ساتھ ہی ہم نے جو تین ادر بڑے سائز کے پیاس لے کے رکھے تھے ان کو ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے یہ ون کے جی چاول بنا رہی کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بیسٹ رہے گا اس کے اندر اور اس کو ہم نے اب تھوڑا سا گولڈن براؤن کرنا ہے اتنا کلر جو ہے وہ لائٹ چینج کرنا ہے پیاس جو ہے وہ درمیانی آنج پہ براؤن ہو رہے ہیں اتنی دیر میں ہم چاول کو عبال لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کلو جو ہے وہ چاول لے لیتے بھگو کے انہیں میں نے رکھتیا تھا آدے گھنٹے کے لیے اور یہاں پہ ہم نے پانی جو ہے وہ گرم ہونے اور جیسے پانی کو ایک عبال آئے اس میں میں نے چاولوں کو شامل کر دیا اس کے اندر میں نے پودینہ، حرادھنیا اور اس کے اندر نمک شامل کر کے اس کو ہم نے اتنا بوائل کرنا ہے اس ایک کنی جو ہے وہ چاولوں میں رہ جائے چاول جو ہے بریانی کے لیے چاول جو ہے وہ عبال رہے اور ساتھ ہم پیازوں کو چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ پیاز جو ہے وہ اپنا کلر انہیں لائٹ سا چینج کر لی اور ساتھ اس میں ہم نے تماؤٹر اور کارٹ کے حریمچوں کو شامل کر دینا ہے اور اب ان کو ہم نے mix کرنا ہے بہت زبردستا یہ بڑے مزیدار مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہونے جا رہا ہے اور ہمیں تو یہ بریانی کھا کے بہتا بڑا منفرد طریقے سے تیار کی گئے ہیں آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کرے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت مزائے اور اس کو کور کر کے تقریباً 5 منٹ کے لیے میں نے رکھ دیا تو میرے بہن بھائی اب یہاں پہ ہم بریانی کی ڈریسنگ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک تی سپون جو ہے وہ میں نے زردہ رنگ کا لے لی میں نے دو ٹیبل سپون جو ہے اس کو بھیگو کے رکھ دیا تھا ہری مرچیں لال مرچیں لیمو اور ادرک ان کو بھی میں نے کٹنگ کر کے رکھ لیا تاکہ یہ ہماری بریانی کو خوبصورتی دیں اور یہاں پہ پیاز اور ٹوماٹر جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت زبردست سے مکس اپ ہو گئے تھے انہیں کور کر کے رکھا تھا اور اب اس میں باری آتی ہے انہیں وہ میرینیر کیا ہوا چکن جو ہم نے رکھا تھا سارے سپائسز پر ڈال کے تو اس کو ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے اور اب ہم نے ان کو کوک کرنا ہے بہت اچھی طرح سے اب ان کو ہم نے میکس کر کے ان کو اتنا کوک کرنا ہے کہ چکن جو ہے وہ ہمارا زبردست اور ٹینڈر ہو جائے اور مسالے جو ہے وہ بہت زبردست سی لگے اور یہ بڑی ٹھک ٹھک سی ماشاءاللہ یہ بہت زبردست بنے گی اور خوشبو یہاں پہ اتنی لا جواب آ لی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور اب جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھنائی ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور اس نے کلر جو ہے وہ چینج کرنا شروع کر دی ہے پیاس ٹماتر چکن کے ساتھ بہترین جو ہے وہ مپ ہو گئے تو اس میں سے ہم نے آدھا مسالہ جو ہے ان کو الگ پلیٹر میں نکال کے رکھنے نا تو میرے بہن بھائیوں یہاں پہ ایک ٹپ جو ہے وہ یہ بتا رہی ہوں میں آپ کو کہ نیچے جو ہے مسالے کی ہم تہہ لگائیں گے اور اس کے اوپر ہم جو ہے وہ چاولوں کو ڈالیں گے اور جو آدھا مسالہ ہم نے نکالے وہ بعد میں ہم نے چاول میرا اب چاول جو ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے بوائل ہو گئے تھے اس میں ایک کنی جب رہ گئی تھی تو اس کو ہم نے سٹین کر دیا تھا اچھی طرح سے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ دم میں جو ہے کسر پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اور اب اس کے اوپر ہم نے جو مسالہ تھا وہ نیچے ہمارا موجود تھا آدھا مسالہ ہم اس سے نکال چکے تھے اور اب اس کے اوپر چاولوں کی جو ہے وہ ایک لیئر ہم لگا دیں گے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑ تھوڑ کر کے بوائل ہوئے چاول میں اس میں شامل کے جاری ہوں اور جو املی کا ہم نے گودہ نکال کے رکھا تھا اس کو اب ہم نے اس کی تہہ میں لکا دینا ہے یہ اتنی جوسی ماشاءاللہ ہماری جو ہے بریانی تیار ہوئی تھی تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جس طرح سے تیار کی جاری ہے تو باقی بہت پلیور فل ہوگی اور ہمیں تو اسے کھا کے بہت مزا آیا تھا اور اب ویڈیو پہ بھی میرے موں پہ پانی آ رہا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو بھی بہت مزا کروائے گے آپ ضرور ٹرائے کریں گے اور جو ہاف مسالہ میں نے نکال کے رکھا تھا اس کو میں نے اب چاولوں کے اوپر اس کی ایک اور لیئر لگا دی اس کے بعد میں ساری چاول جو تھے ان کی لیئر اس کے اوپر دوبارہ اگن لگا دی اور یہ ہماری تیہ والی ماشاءاللہ بڑی زبردست بریانی جو وہ ریڈی ہونے جا رہی ہے اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سپول کی مطلب سے میں اس کو چاولوں کو اسی ہوں اور یہ سیٹ کر دیا ہم نے اس کے اوپر ہم نے لیمن جو ہم نے کٹنگ کر کے رکھے تھے ہری مرچیں لال مرچیں اور ادرک جو ہے اس کو ہم نے اس سے ڈیکوریٹ کر دیا تھا کہ ہماری بریانی جو ہے وہ بھی خوبصورت لگے اور ماشاءاللہ یہ سیٹ کرتے ہوئے ہمیں بہت اچھا لگ رہا تھا مزا آ رہا تھا تو میرے بین بھائیوں دیکھا آپ نے یہ بریانی کی کتنی آسان سی ریسپی ہے اور کتنے ہی جھڑپٹ ہم نے اس کو تیار کر دیا ہے کہ مطلب ہی نہیں چلا کہ کس طرح سے جلدی سے بریانی جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور زردہ رنگ جس کو ہم نے تھوڑے سے پانی میں گھول کے تھا پانی میں دودھ میں جس مرضی میں آپ گھولیں کوئی سے فرق نہیں پڑتا اور اس کو میں نے تھوڑ تھوڑا جو ہے وہ چاولوں کے پر جو ہے وہ ڈال دیا ہے جسے ہماری بریانی کی لوگ مزید خوبصورت ہوگی ہے ماشاءاللہ اور میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہوں کہ کھانا جو ہے وہ پہلے آپ آنکھوں سے کھاتے ہیں اور پھر آپ کے پیٹ میں جاتا ہے پھر آپ مو تک اس کو لے کے جاتے ہیں تو دکھنے میں جو کھانا خوبصورت ہوتا ہے کھانے میں بھی وہی مزیدار لگتا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے اس کو بلٹ لگا کے دم لگا دینا ہے اور ماشاءاللہ 15 منٹ کے بعد بریانی جو ہے وہ بہترین تیار ہوگی تھی زبردست ہمارے رائز جو تھے وہ ٹینڈر ہو گئے تھے اور یہ بہت سٹی ماشاءاللہ فلیور فل جو ہماری بریانی تھی وہ جوسی سی بالکل ریڈی تھی اس کے ساتھ ہی یقین کرتی ہوں کہ بریانی کی یہ آسان سی مزیدار سی ریسپی آپ کو یقینا پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو منٹ اور شیڈ ضرور کریے گا کہ یہ آسان سی ریسپی اس طریقے سے بنائی گئی جس میں چکن کو جو ہے وہ ہم نے پہلے سے مرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ آپ کو کیسی لگی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ آسان سی مزیدار سی ریسپی کیسی لگی اس کے ساتھ ہی اجازت نہیں اپنی بہن کا دعا میں یاد رکھے گا اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے اپنی بہن کے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا تو بلکل مت بھولئے گا اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ